محمد صرور میر آپ کو آپ کی اپنے پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ میں خر مقدم کرتا ہوں ناظرین ہم اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں ان کے جواب دیتے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے پچھلے کئی اپیسوڈز میں ہم نے خواب کا ٹاپک چنا تھا اس پر آپ لوگوں کے سوالات آئے اور ہم نے ان کے جوابات دیئے آج جو ٹاپک ہے وہ ہے استخارہ اس کے بارے میں اور انفرمیشن دینے کے لیے ہمارے ساتھ جو عالم دین تشریف فرما ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ شیخ صاحب کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا انکرڈکشن دوں انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم و فاظل کی ڈگری حاصل کی ہے انہوں نے ایم بیئے مکمل کیا ہے اور اس وقت یہ پی اج ڈی کر رہے ہیں سوزرلین انیورسٹی سے اور یہ فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں آس اسلام پیڈیا کے اور آسمدنی ڈاٹ کوم بھی چلاتے ہیں تو آپ کے کئی سوالوں کے جوابات وہاں پر موجود ہیں تو ہم آج کے ٹاپک پر شیخ صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں تو استخارہ پر اگر آپ سرسری کچھ بتانا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے استخارہ کا مطلب ہوتا ہے استخارہ یستخیرو استقاما یستقیمو یعنی طلب الخیر عربی میں جب بھی آتا ہے اس کا معنی طلب کا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ایاکا نعبدو ایاکا نستعین استعانا یستعینو عون معنی مدد عالیف سنتا لگ جانی تو ایسے کہا ہے طلب کا معنی آتا ہے مدد ماننا ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو وہی ورڈ یہاں پر آیا ہے اللہم انی استخیرو کہا اللہ میں تجھ سے تیرا خیر مانگتا تو کانسپ بہت کلیر ہو جائے گا اگر ہم وقت پر غور کریں گے استخارہ کوئی غیب معلوم کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے کہ لوگ غیب معلوم کرنے کوئی کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے پریشانیوں سے کہتے ہیں کہ یہ استخارہ اس کے ذریعے سے ہم غیب جان لیں گے تمہارے قیفیتیں کیا ہیں بتا دو جیسے ہی قیفیتیں بتاتے ٹھیک ہے آپ ایسا کریے ایسا ہو جائے گا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فعل کھلانا ہے یا کوئی غیب کی چیز معلوم کرنا ہے یا پھر استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد نیک بندوں کو کچھ الہام کرتا ہے ہمارے مسائل کے بارے میں اور وہ بندوں سے جب پوچھتے ہیں تو وہ بندیں ہم کو بتا دیتے ہیں یہ آہستہ آہستہ کئی غلط رخ اختیار نہ کر دے تو اس وجہ سے بہرحال اس پر تنبی ضروری ہے استخارہ کا بہت ہی سمپل کانسپٹ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے لائف میں کئی ڈیسیشن لیتا ہے وہ ڈیسیشن لے کر ایمپلیمنٹ بھی کرتا ہے کئی مرتبہ ایمپلیمنٹ نہیں کرتا کئی ڈیسیشن لیتا ہے ارادہ کرتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا ارادے ارادے میں بھی فرق ہوتا ہے اسی لئے کہ آزم آزم اور ارادے میں فرق ہے ایک ہے نارمل ارادے تو لائف میں آدمی کو خیالات آتے رہتے ہیں وہ بھی ارادہ ہے لیکن پورا جب ارادہ ہو جاتا ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اگر تم مضبوط ارادہ کر لو تو پر اللہ پر بھروسہ کرو تو جس وقت پر پکا ارادہ ہو جاتا ہے تو پکا ارادہ ہونے سے پہلے آدمی کیا کرتا ہے مشورہ کرتا ہے پکا ارادہ کرنے سے پہلے آدمی جائزہ لیتا ہے انیالیسس کرتا ہے تو یہ سارے ماحول پہلے اس کو ختم کر لینا چاہیے کیونکہ اسلام میں توقع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ازباب نہ ڈھونوں مثال طرح پر میری اونٹنی کے اللہ حفاظت کرنا ہے تو اس کا طریقہ ایک آرکہ ہے میں اونٹنی کو پھلے اچھے طریقے سے باندھوں اس کو حفاظ کی جاتا پہ رکھوں اس کے لئے اللہ پر بھروسہ کروں میری گاڑی کو صحیح جگہ پر رکھوں اور اس کے بعد کی چابی کو میں اپنے پاس رکھوں گا اگر میں لوک نہیں کیا ایک آدمی کا ارادہ نہیں بھی ہو تو وہاں پر کھلی گاڑی دیکھیں اس کی نیت بدل سکتی اگر میں سونے کو مارکٹ میں رکھ دیتا ہوں اور جانے والا آدمی اس کا ارادہ چوری کا نہیں بھی تھا لیکن دیکھنے کا اس کے نیت میں خلال آ سکتا اس کے آنکھوں میں خیانت آ سکتی تو پہلے ازباب پورے لینا پڑے گا بعد میں ایسا تو نہ ہو کہ میں نے استخارہ کیا تھا پھر بھی مجھے لاؤس کیوں ہوا تو آپ نے رانگ ٹیم پر استخارہ کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی طرح سے مدد کی ہوگی لیکن اس پر ہمارا ذہن نہیں جاتا لیکن ہمارے دماغ میں آتا لاؤس ہو گیا تو جب ان سے پوچھتے ہیں آپ نے استخارہ کیا پھر بھی لاؤس کیوں ہوا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا کیا اس کے بعد وہ کام ہم نے کر لیا لیکن اصل میں استخارہ کا سٹیش کب ہے ایک آدمی پوری طرح سے مشورہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کر ایک فیصلہ کر لیتا ہے بہرحال انالیسس کر لیا کہ پھر مجھے یا شادی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا مجھے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا مجھے دکان لینا ہے یا نہیں لینا ہے کوئی ایک چیز کا فیصلہ ہونا کنچوجن کے حالت میں استخارہ نہیں ہوتا مثال طرح پہ مجھے بمبئے میں دکان لینا ہے کہ ہیدراؤد میں لینا ہے اب آسمان سے تو آواز نہیں آئے گی آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک پہلے چوز کر لینا ہے ذہنی طور پر یا تو مشورہ کر کے یا تو اپنے دوستہ اب آپ سے پوچھ کر یا آپ کو اللہ نے جو علم دیا اس کی روشنی میں پھر آپ کیا ہوتا ہے جب آپ امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں چلو ہیدر آباد میں میں دکان لوں گا اب آپ امپلیمنٹ جب کرنے جاتے ہیں اس دورہ پک ارادہ اور امپلیمنٹ کے درمیان کا جو مرحلہ وہ ہے استخارہ تو اب اس کا فائدہ کیا ہے اے اللہ جو میں امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہوں میں نے تو سارے چیزیں میری طرف سے دیکھ لی ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی رکاوٹ ہے جو میرا دہن میں ہی جا رہا ہے تو اے اللہ تو مجھے رکا دے اور اگر اے اللہ میں آگے بڑھ چکا ہوں تو تو غیب سے انتظام کرس میں میرا لاص نہ ہو یہ کتنا پیارا مانا نکلا دیکھے اگر واقعہ ایسا ہوگا نقصان ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ضرور اس کو بچا لے گا اور اگر واقعہ آگے بڑھ چکا ہے وہ آدمی اور اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں دار رہے انشاءاللہ ضرور اللہ کے مدد آئے گی اتنا یقین کے ساتھ آپ استخدار کرتے ہیں مطلب کیا ہے آپ اکیلے جانے کے بجائے ساتھ میں اللہ کے مدد کو لے لے رہے ہیں اکیلے بھی جا کے آپ امپلیمنٹ کر لے سکتے تھے لیکن ایک مومن کیا کہتا ہے میں اکیلہ کیوں رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ہونا چاہی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے محسین اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے جو نیکوکار ہیں ان کے محنت کو بیس نہیں کرتے ایک بارز تم آگے بڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہو اگر تم چلتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ دوڑتے آتے ہیں تو آپ نے پریقواشن لے لیا تذیعہ کر لیا مشورہ کر لیا اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی دعا نہیں چھوڑتے ہیں کہ اللہ خوش نہیں ہوگا اللہ خوش ہوگا تو یہ کمپلیٹ طریقہ ہے استخارے کا پھلے مفہوم سمجھنا تھی جزاکاللہ شیخ صاحب ایک واقعہ میں نے کہیں سنا تھا کہ ایک بندہ کسی عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں استخارہ کریں اور مجھے بتائیں کہ مجھے فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو عالم نے کہا کہ مت کر لیکن اس بندے نے پھر بھی وہ کاروبار کیا اور کافی عرصہ گزرا اور اس نے دیکھا کہ اس نے ترقی کی اس میں اس کے پاس کافی مال و دولت آگئی تو اس کے بعد وہ عالم کے پاس واپس جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تو منع کیا تھا پھر ترقی کیسے کی میں نے عالم جانتے تھے انہوں نے کہا کہ دنیاوی طور پر تم نے ترقی کر لی لیکن تمہاری کتنی نمازیں قضا ہو گئیں اس کام کے سلسلے میں تم نے کتنی نمازیں چھوڑ دیں اس کام کے سلسلے میں اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس واقعے میں کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ چیزیں غلط ہیں جو چیز غلط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو مان لیجئے مجھے پیٹ مدرد ہے تو گولی مجھے کھانی نہ کہ سامنے والا میری طرف سے گولی کھائے گا تو استخارہ جو ہوتا ہے جس آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور جس کو ارادہ ہوتا ہے اس کو استخارہ کرنا چاہیے کسی کو جا کرو تم میری طرف سے استخارہ کرو تم میری طرف سے استخارہ کرو کیونکہ استخارہ میں کہتی نماز ہوتی کیا نماز دوسری طرف سے پڑھائی جاتی ہے نہیں پڑھائی جاتی تو ایسا تو نہیں کہے گا کوئی آدمی کہ بھئی آپ دوہر کو جا رہے ہیں آتے آتے ہیں میری بھی دوہر پڑھ لو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی سورے کھاف پڑھ رہا ہے مجھے نین آرے آپ درہ میری طرف سے سورے کھاف پڑھ لو کچھ چیزیں ہمیں اپنی کرنا ہے ہاں کچھ چیزیں دوسری طرف سے کرا سکتے جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھئی میں حج کو جانے سکتا میں بیمار ہوں ایسا کریے پیسہ لیجے آپ آپ کا حج آلڑی ہو چکا ہے تو آپ کا دوسرا حج میری طرف سے کر لیجے تو کچھ چیزوں میں نیابت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کہتے پیسے دے کر بھئی آتے آتے ہیں میری لئے کچھ لالو تو آدمی لالیتا ہے لیکن ہم دنیاوی اعتبار سے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا کرو میری طرف سے آپ سانس لے لو میرا کھانا دو دن کا آپ کھالو ایسا تو نہیں بول سکتے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے کمبائن ایشو جیسے مثال کے طور پر بچی کے شادی کا مسئلہ ہے اب باپ کے لئے بھی وہ اس کا مسئلہ ہے ماں کا مسئلہ ہے اور خود وہ بچی کا مسئلہ بھی کیونکہ غلط داماد ملے گا تو ساس کو بھی پرابلم ہوگا غلط داماد ملے گا تو سسرے کو بھی پرابلم ہوگا بلکہ اسی طریقے سے لڑکے کا جب مسئلہ آئے گا تو وہ مسئلہ باپ کے لئے بھی ہے ماں کے لئے گا اگر غلط بہو ملے گی تو بھی پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ بچہ بلے گا آپ لوگ برابر دیکھ کر میلائے میرے لیکن پرابلم ہو گیا تو جتنے لوگ بعد وقت انوال ہو جاتے ہیں سب کے لئے استخارہ کرنے کا بھی معاملہ پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے وہ کسی طرف سے استخارہ کرا لے ورڈ نہیں ہے تو پہلے یہ غلط فہمی دور ہونا ہے جہاں تک کہ وہ عالم صاحب نے جو مشورہ دیا بڑا اچھا مشورہ دیا یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے استخارہ کر کے وہ کہا ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو کوئی غیب کی بات بتاتا ایسا کوئی سسٹم تو نہیں ہے استخارے کا مرحلہ کب ہے میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ وہ کام میں کروں یا نہیں کروں وہ آدمی کو خود اللہ تعالیٰ طرف سے رہنمائی ملتی ہے کسی کے بولنے کے ویسے نہ رکے نہ کسی کے بولنے کے ویسے وہ کرے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈیریکٹ کرے جا کر بندے سے استخارہ نہ کرے اللہ سے استخارہ کرے اب عالم صاحب مشورے کے طور پر بورے ایک ہوتا مشورہ دوسرا ہوتا استخارہ مشورے کے لئے تو عالم صاحب بول سکتے ہیں تو عالم صاحب نے جو مشورہ دیا وہ بڑا اچھا ہے اچھی بات جو اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ جو دیا کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں چید حاصل کر لوں لیکن عالم صاحب نے تغریبے سے یہ جانتے ہیں کیونکہ لوگوں کا احتقاق لوگوں سے ملنا جلنے میں کہ بھئی آدمی ہو سکتا نماز تا خیال نہ کرتا ہے تو انہوں نے مشورہ دی دیا کہا کہ بھئی آپ یہ کام بت کریں بڑا اچھا مشورہ تھا ان کا کیونکہ بعد میں وہ شخص ریالیس کیا کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ دینی اعتبار سے میں پیچھے ہو گیا ہوں تو ایسا تو ہم کو استخار ایک مطلب طلب الخیر صرف دنیا کا خیر طلب نہیں کرنا ہے آخرت کا بھی خیر سوچنا ہے فائدہ صرف دنیا کا نہیں دیکھنا ہے تو فائدہ اور نقصان بھی آدمی کی سوچ کے حساب سے وہ آدمی سوچ لیتا ہے اگر واقعی اس کو فائدہ اور نقصان ان کا مطلب سوچ میں آئے تو اس کو سہے کہ دنیا میں بھی نقصان نہ ہو آخرت میں بھی نقصان نہ ہو یہ complete planning ہوئی incomplete planning کیا ہے صرف دنیا کا فائدہ سوچ اور آخرت کا فائدہ نہ سوچ یہ complete future planning ہے اللہ ہم کو complete future planning کرنے والا بنائے انشاءاللہ ہم سب کو complete future planning کرنے والا بنائے ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی ناظرین ہمیں اس پرگرام میں وقتن فوقتن میسیجز بھیجتے رہتے ہیں انہوں نے اس وقت بھی ویٹس اپ کے میسیجز بھیجے ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا سوال ہے آپ کے لئے شیخ اسلام علیکم میں احمد مجتمع بہن رہا ہوں برہلی سے میرے سوال یہ ہے آپ سے شیخ کے استخارہ کا صحیح طریقہ کیا ہے شیخ وہ بتائیے ذرا تفصیل کے بھائی استخارہ کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیا اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے کیا استخارہ وغیرہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلط اہمی ہے آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں استخارہ کا صحیح طریقہ کچھ اہم نکتہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ استخارہ کا اصل میں مرحلہ کب کا ہے سارے مشورے اور سارے خیالات ارادے ہوتے ہوتے عظم جب پکتہ ارادہ ہو جاتا ہے اس کو implement کرنے کے لئے جب جاتا ہے تو درمیانی جو مرحلہ ہے وہ ہے استخارہ کا ٹائم یعنی آدمی کہتا ہے چلو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو کہ آنے والے دمانے میں جو میں implement کر رہا ہوں اگر اس میں کچھ نقصان ہے تو اللہ مجھے اب روک دے اب روک دے جی اگر نہیں ہے فاللہ اس میں میری مدد دے دے تو یہ مطلب ہوتا استخارہ کا اس میں غور کریں گے تو یہی مانا اللہم انی استخیروکا بعلمکا اس کے اندر خود ہے اللہم انتا تعلمو انتا علامو الغیوب اللہم ان کنت تعلمو انہ هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبتی امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی و ان کنت تعلمو انہ هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و معادي فصرفہ عنی ثم قدر لی الخیرہ حیث اور بھی اگزائٹ آپ کو ورڈ حسن مسلم میں دیگر دعا مل جائیں گے یہ دعا بہت عام ہے تو نماز دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کا ہمیں ذکر ملتا ہے احادث کی روشنی میں اس میں کہا ہے اے اللہ اگر اس معاملے میں میرے لئے خیر ہے تو اے اللہ تو میرے لئے آسانی کر اور اس کو تغدیر میں میرے لکھ دے میرے لئے آسانی کر فیصلہ فرما در میرے مدد فرما اے اللہ اگر اس مسئلے میں یہ معاملہ میرے لئے اچھا نہیں ہے تو اے اللہ تو مجھ کو اس سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے پھر مجھے ایسی جگہ سے راستہ بتا جہاں میرے لئے فائدہ آئے جا ہے تو مانے پہ اگر غور کریں تو سمجھنا جا رہا ہے کہ یہ کس مرحلے کی دعا ہے یہاں پر اس دعا میں ایسا کہیں بھی نہیں اے اللہ اس دعا میں سے کونسا اچھا ہے اے اللہ میں نے فلا بابا کو کہہ دیا ہے وہ بابا سے آپ بتا دیجئے کہ میرے لئے کیا اچھا ہے یا اے اللہ فلا مرید نے مجھ سے پوچھا ہے اب میں مرید کو کیا کہوں ایسے کچھ بھی الفاظ اس کے اندر نہیں ہے یہ سب لوگوں نے اپنے طور پر اردو میں سمجھ لیا ہے عربی میں غور کریں گے عربی میں سمجھ میں اگر آنا شروع ہو جائے دین تو ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا سارا پرابلم میں ٹرانسلیشن میں ہوتا ہے لوگ کے اپنے فہم میں ہوتا ہے تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کب کرنا ہے کنفیجن کے حالت میں نہیں کرنا ہے مختہ ارادے کے بعد ہی کرنا ہے اور اللہ کی مدد لینے کا نام ہے اور اپنے لئے خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ہے استخارے کا مطلب ہے کہ آدمی کہتا مجھے دعا یاد نہیں تو سلام پھیلنے کے بعد آپ آزاد ہیں آپ جیسے ہاتھ رکھتے ہیں وہ اسے دعا رکھ لیجئے ہاتھ میں اور ضرور نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں آپ کیپر میں بھی کیونکہ جب آپ ٹائلٹ کو جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں دکان کا کاروبار کا جو بھی ہیں اے اللہ اگر یہ معاملہ برا ہوتا پھر وہاں پر نیت کر لی گئے بس اتنا ہی سمپل ہے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خود سے کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی غلط چیزوں سے بچ جائیں گے یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا یہ ہے صحیح طریقہ اور کیا ہے تفصیل سے بتائیے بھائی نے کہا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ استخرا کرتے ہیں تو وائٹ کپڑا بچھاتے ہیں وائٹ کپڑوں میں سوتے ہیں وائٹ ساڑی پہن لیتے ہیں وائٹ کپڑے پہن کے سوتے ہیں سمجھتے کہ خواب آنے والا صحابہ اکرام بازار میں جانے کا ہے دوپہر کے ٹائم پہ دن کے ٹائم میں تب بھی استخرا کر کے بازار نکل جاتے تھے تاکہ بازار میں کوئی نقصان نہ ہو ہم مان لیجئے مجھے بارہ بجے ارادہ ہوا کہ بازار کے طرف نکلنے کا ہے اور دو بے تک میں بازار پہنچوں گا یا ایک بے تک بازار پہنچوں گا تو میں استخرا کر کے جا رہا ہوں میں اگر گھر میں جا کے سو گیا تو دو بجے تو ٹائم ہی نکل جائے گا پھر کب سو گا پھر کب خواب پڑے گا اتنی دیر میں فاس خواب یہ کوئی فاس فوٹ تو نہیں ہے کہ خواب پڑے گا سو گا اس کا مطلب خواب سے کوئی ملنے کا تصور نہیں ہے اور غلق فہمی کیا ہے ایک ضعیف حدیث لوگوں میں مشہور ہے اتمنان اگر ہو تو کرو ورنہ مت کرو یہ کوئی آثنٹک حدیث نہیں ہے اتمنان کی کیفت آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن ہونا انسان کے لئے کیا ممکن ہے پہ اس لئے اتمنان کا ورڈ بھی ورڈ صحیح نہیں ہے اللہ سے خیر طلب کرو اور آگے بڑھ جاؤ اگر وہ نقصان ہوتا اللہ بچا لے گا اگر فائدہ ہے تو اللہ کے مداز اتنا ہی کونسٹ ہے اور اس کا کوئی ردخ خواب سے اللہ اس کا مطلب وہ صحیح ہے اگر کانٹے دار درخت آئے یا حادثات خواب آ رہا ہے تو اس کا مطلب اب استخارے کا جواب غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے صحابہ دن میں کرتے ہیں سوئیں گے کب پھر ایسا خواب آئے گا کب وہ ایسا خوش بھی نہیں ہے جواب آنے کا خوش بھی سلسلہ نہیں ہے نہ کوئی دل میں اتمنان والی قیشت خوش بھی ہونے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو آئے گی آپ خود دیکھیں گے سوچر میں لیکن وہ حدیث بھی ضعیف ہے کہ جو مشورہ کر کے کرے کبھی ندامت میں نہیں آگا جو استخارہ کر کے کام کرے کبھی خسارہ نہیں ہوگا وہ بھی بات غلط ہے اب ہمارے پاس نقصان کا میار کیا ہے نہیں مالو بعض اوقات ہم سمجھتے رہے میں استخارہ کرنے بہت جو بھی نقصان ہو گیا وہ نقصان نہیں دراصل جیسا کہ آپ نے کہا بعد نمازوں کی پابندی چھوٹ سکتی ہے اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے استخارہ کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ بعد اوقات ایک نقصان دال کے وہاں ہی رکا دیتے کیونکہ آگے بڑے گا تو اس سے بڑا نقصان ہوگا جس کو بچا نہیں سکتا آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے حرام کام میں جا سکتا ہے تو کیونکہ بندے کو سمجھنے آنے والی باتیں نہیں ہیں تو اس وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس سے خیر آ کر رہے گا یہ عقید ہونا چاہیے ہمارے لئے یہ آخرت ضروری ہے دنیا سے تو ایک اور سوال ہم لیتے ہیں اس شو میں شیخ اسلام علیکم میں ممبی سے سلیم اشفی بات کر رہا ہوں شیخ میرے دو سوال تھے آپ سے پہلا سوال جو ہے میرا وہ استخارہ سے مطلق یہ ہے کہ استخارہ کی صورت کیا بہترین صورت کیا ہو سکتی ہے اور کون سا وقت استخارہ کے لیے بلکل مناسب ہو سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے پلیز مجھے بتائیں بہترین جو شکل ہے دو رکعہ نماز پڑھیں سلام کرنے کے بعد آدمی وہ دعا پڑھیں اور ٹائم کوسا اختیار کریں کنسیوزن کے حالت میں پختہ ارادے کے بعد ایمپلیمنٹ سے پہلے یہ بہترین شکل ہے اور اس کے لیے وہ دعا پڑھیں جو صحیح آثنٹک حدیث ہم کو بتایا گیا ٹائم کوسا ہے کبھی بھی آپ کی جو ضرورت ہے وہی اس کا ٹائم ہے سبحانہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے لیے جس کو معاملہ پیش ہے وہ معاملہ کبھی پیش ہوتا ہے رات کے بارہ بجے دن میں تو اس میں اللہ نے کوئی سی تکلیف نہیں رکھی بندوں کے آسا نہیں رکھی تو یعنی کہ جو غلط پہمیاں ہیں کہ فلان وقت پہ فلان طریقے سے فلان کپڑا پہن کے خواب میں ہوگا وہ سب غلط پہمیاں ہیں یہ سب ہمارے تکلیفیں ہم نے ڈال لی جی جی یعنی کہ ہم نے اصل چیزوں کو نہیں سمجھا ہے عربی کو ہم نہیں سمجھ پایا ہیں اور اپنے اپنے مقصد بھی نہیں سمجھے اگر مان لیجئے رات میں ہی رہتا تو دن میں بیچارہ فائشنا نہ ہے تو کیا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہ ٹاپک بڑا وسی ہے اس کو ہم اگلے اپیسوڈ میں بھی لے کر جائیں گے انشاء اللہ کیونکہ اس وقت ابھی ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے اس اپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرنا پڑ رہا ہے ناظرین آپ لوگوں کے سکرین پر اس وقت جو موبائل نمبر آ رہا ہے اس پر آپ مزید سوالات بھیجیں وائس مسیجز بھیجیں اور جو ایمیل آئی ڈی آ رہا ہے اس پر آپ ایمیل کریں اپنے سوالات بھیجتے رہیں ہم انشاء اللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور اگلے اپیسوڈ تک شیخ صاحب اور مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ